اسلام علیکم ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے سو آج ہم ایلیمنٹ 3.4 سٹارٹ کریں گے سو ایلیمنٹ 3.4 ہمارے پاس ہے رسک اسیسمنٹ سو سب سے پہلے یہ کی ورلڈ ہیں فریزیز انجن کے بارے میں ہمیں پتا ہونا چاہیے جیسا کہ ہیزرڈ اور رسک ہیزرڈ اور رسک کا کنسپٹ آپس میں مکس نہیں کرنا آپ نے ہیزرڈ ایک الگ چیز ہے اور رسک ایک الگ چیز ہے سو سب سے پہلے ہیزرڈ کیا چیز ہے کوئی بھی چیز جس میں پوٹینچل ہے جس میں دم ہے ہمیں نقصان پہنچانے کا اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیزرڈ ہیزرڈ کی آگے مختلف کیٹگریز ہوتے ہیں جس طرح کہ فیزیکل ہیزرڈ کیمیکل ہیزرڈ بائیولوجیکل ہیزرڈ ایرگونومک ہیزرڈ سائیکولوجیکل ہیزرڈ فیزیکل ہیزرڈ کون سے ہوتے ہیں جس طرح کے نائس ہے شور وائیبریشن یہ کس میں آتا ہے فیزیکل ہیزرڈ میں آتا ہے جس طرح الیکٹرک سیٹی ہے ہمارے لئے ہیزرڈ وہ بھی کس میں آتا ہے فیزیکل میں آتا ہے فیزیکل الیکٹرک سیٹی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے پھر کوئی بھی کیمیکل جو ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ کیمیکل کیٹگری میں آتا ہے پھر بائیولوجیکل کوئی بھی بیکٹیریا وائرسیز پیراسائٹس یہ ساری قسم میں آتے ہیں بائیولوجیکل ہیزرٹ میں پھر ایرگونومک آتا ہے ایرگونومک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے مطابق ڈیزائن نہ کی گئی ہو جس طرح کہ ہم چیر پہ بیٹھے ہوں ہماری کمر درد کرنے لگ جائے وہ کس ہیزرٹ کی ویسے ہوتی ہے اگر ہم لیپٹاپ پہ لگا تھا ٹائپنگ کر رہے ہیں ہماری انگلیاں درد کرنے لگ جائیں گی وہ کون سے ہیزرٹ ہے ایرگونومک ہیزرٹ ہے اگر کوئی مزدور اینٹیں اٹھا رہے ہیں اس کی کمر درد کرنے لگ جاتی ہے وہ کون سے ہیزرٹ ہے ایرگونومک ہیزرٹ پھر سائیکولوجیکل ہیزرٹ ہے ہمارے پاس مینز کے نفسیاتی مریض بان جائیں جس طرح کمپنی ہم سے زیادہ کام لے رہی ہو ذہن نید باؤ کا ہم شکار ہو جائیں وہ کس میں آتا ہے سائیکولوجیکل ہیزرٹ میں آتا ہے یا برک پلس پہ ہمارے اوپر وائولنس کرے تو شدود کرے تو وہ بھی کس میں آتا ہے سائیکولوجیکل ہیزرٹ میں سو یہ مختلف ہیزرٹ کی کیٹیگریز ہیں مینز کہ کوئی بھی چیز جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ہیزرٹ کہتے ہیں اور اس کے برعکس رسک ایک لگ چیز ہے رسک کیا ہمارے پاس نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی لائکلی ہوت کیا ہے اس کے چانسیز کتنے ہیں لائکلی ہوت کیاتے ہیں چانسیز کو کتنے چانسیز ہیں نقصان پہنچنے کے اکرینگ ان کمبینیشن with سویرٹی آف فورسی ایبل ہارم فورسی ایبل ہارم کا مطلب کیا ہے متوقع جو ہمیں نقصان پہنچ سکتا ہے اس کی سویرٹی کیا ہوگی اس کی شدت کیا ہوگی سو اوورال رسک ہمارے پاس ہوتی ہے the product of likelihood multiply by severity لائکلی ہوت مرپس کیا ہے چانسیز جو ہمیں ہیزرڈ نقصان پہنچا رہا ہے اس کے کتنے چانسیز ہیں ہمیں نقصان پہنچانے کے اگر ہمیں وہ ہیزرڈ نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی شدت کیا ہوگی اس کی سویرٹی کیا ہوگی اسے ہم کیا کہتے ہیں رسک جس طرح کے سامپ سامپ ہمارے لئے کیا ہے ہیزرڈ ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے سامپ سو آگے سامپ ہمیں لڑ بھی سکتا ہے نہیں بھی لڑ سکتا ہے likelihood ہے نا اس میں چانسیز ہیں ہمیں لڑ بھی سکتا ہے نہیں بھی لڑ سکتا اگر سامپ ہمیں لڑے گا تو اس کی کیا ہوگی سویرٹی ہوگی شدت ہوگی اگر زیادہ شدت کا اس نے ڈنگ مارا ہوگا تو بندہ فوراں مار جائے گا سو بندے کے اس میں death ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی وہ اس کی کیا ایک سویرٹی ہے سویرٹی کہتے ہیں ملک کوئی حادثہ ہو گیا ہے نا اس کے نتیجے میں جو اس کے نتائی جاتے ہیں جس طرح پانچ بندے مریں گے دس مریں گے جتنے بھی مریں گے ٹھیک ہے وہ اس کی کیا ہوگی سویرٹی ہوگی اگر بندے زیادہ مار گئے حادثے میں تو اس کا مطلب کیا ہے سویرٹی بھی کیا ہوگی زیادہ ہوگی اگر کم بندے مارے سویرٹی بھی کیا ہوگی کام ہوگی سو رسک مارے پاس کیا ہے جو میں حیزرڈ نقصان پہنچا رہا ہے اس کی لائکلیوڈ اس کے کتنے چانسیز ہیں میں نقصان پہنچانے کے اگر وہ حیزرڈ ہے میں نقصان پہنچائے گا تو اس کی سویرٹی کیا ہوگی جس طرح ہم فار اگزمپل ایک بندہ بائک پہ جا رہا ہے فل سپیڈ میں ہے ہنڈرٹ کی سپیڈ پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا تو سپیڈ جو ہے زیادہ وہ مر لی کیا ہے حیزرڈ ہے زیادہ سپیڈ مر لی کیا ہے ہیزرڈ ہے آگے زیادہ سپیڈ کی ویسے لائکلیوڈ بھی زیادہ ہو جائے گی آدسہ ہونے کی لائکلیوڈ چانسیز زیادہ ہو جائیں گی آدسہ ہونے کے اگر آدسہ ہوگا جو بندہ گرے گا بائک پہ ہوگا تو پھر اس کی ٹانگ ٹوٹ بھی سکتی ہے نہیں بھی ٹوٹ سکتی اس آدسے کی ویسے تو وہ اس کی آدسے کی کیا ہوگی سویرٹی ہوگی یہ آپ نے خود کرنی ہے ٹھیک ہوگیا نا پھر کی ورڈز اور فریزز جس طرح کی رسک پروفائیلنگ رسک پروفائیلنگ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس دی پروسیس آف ادنٹیفائینگ اور اسیسنگ دی رینج آف رسک دیت تھرہتن ان ارگنیزیشن لاؤگ ویڈرگنیزیشن آف دیر لیکلیوڈ اپر بیویل ایمپیٹس دی کرنٹ رسک مینجمنٹ کنٹرول ان پلیس رسک پروفائیلنگ ہمارے پاس بیسکلی ہے کیا چیز کہ حیزرز کو ادنٹیفائی کرنا رسک کو ادنٹیفائی کرنا رسک کو پھر اسیس کرنا جو رسک ارگنیزیشن کے لیے خطرہ ہے تھریٹ ہے جو ارگنیزیشن کے لیے خطرہ ہے اس کو کیا کرنا ادنٹیفائی کرنا پھر اس رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف اتیاطی تدابیر لینا جو رسک ہے اس کی لائکلیوڈ کو دیکھنا مارے پاس کرنٹ کنٹرول ہیں رسک کو کنٹرول کرنے کے لیے مارے پاس کرنٹ چیزیں ہیں ان کی مطلب دیکھنا ایڈکویسی وہ کتنی ہمارے لیے ٹھیک ہیں اگر رسک کا لیول زیادہ ہے تو پھر فردر کنٹرول ادنٹیفائی کرنا تاکہ ہمیں رسک نقصان نہ پہنچائے جسے ہم کیا کہتے ہیں رسک پروفائیلنگ پھر مارے پاس رسک اسیسمنٹ یہ ساری ٹارمز ایک جیسی ہیں ٹھیک ہے نا یہ مختلف انہوں نے ڈیفنیشنز لکھی میں بات ایک ہی ہے رسک ساریسمنٹ مارے پاس کیا ہوتی ہے یہ دی فارمل پروسسس آف ادنٹیفائیلنگ پریونٹیو اینڈ پروتیکٹیو میرز یہ کیا فارمل پروسس ہے فارمل پروسس کونسا ہوتا ہے لیگل پروسس ٹھیک ہے یہ لیگل پروسس ہے فارمل پروسس ہے جس میں ہم ادنٹیفائی کرتے ہیں پریونٹیو اینڈ پروتیکٹیو میرز بائی ویلویٹنگ دار رسک آرائزنگ فرم ہیزر تیکنگ انٹو اکاونٹ دی ایڈکویسی آف اینی اگزیسٹنگ کنٹرول اینڈ ڈیسائیدنگ ویدر آر نوٹ دی رسک ساریسمنٹ کیا فارمل پروسس ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں ہیزر کو ادنٹیفائی کرتے ہیں ہیزر کو ادنٹیفائی کرتے ہیں ہم کنٹرول دیتے ہیں پریونٹیو پروتیکٹیو میرز دیتے ہیں ہیزر کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہم دیکھتے ہیں جو اگزیسٹنگ ہم کنٹرول لے رہے ہیں ہیزر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ ہمارے لیے مناسب ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں مناسب اس سے رسک کنٹرول نہیں ہو رہی ہم فردر کنٹرول دیں گے تاکہ ہم رسک کو کنٹرول کر سکیں ایکسیپٹیبل لیول تک رسک کو ہم کبھی بھی زیرو نہیں کر سکتے اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں ایک حد تک ایک اکسیپٹیبل لیول تک پھر رسک پروفائلنگ آگی مہر پاس یہ ساری ٹرمز ایک جیسے ہیں رسک پروفائلنگ ہے ہمارے پاس ایچ ارگنیزیشن will have its own رسک پروفائل کوئی بھی ارگنیزیشن ہے کوئی آئیلینڈ گیس کی ہے کوئی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے ہر ایک رسک جو ہے وہ اپنی ہے اپنی اکٹیوٹیز کے لیاز سے کہ کوئی بھی ارگنیزیشن ہے اس میں کس لیول کی رسک ہے کون سی تھریٹس ارگنیزیشن میں وہ ہم ایڈینٹیفائی کر سکتے ہیں بائی رسک پروفائلنگ the likelihood of those adverse effects occurring سو جو بھی وہاں پہ حادثہ ہو سکتا ہے کوئی بھی نقصان پہنچ سکتا ہے کوئی خطرناک سیچویشن ہو سکتی ہے اس کے چانسیز کتنے ہیں اس کی لائکلیوڈ کتنے ہیں وہ ہم رسک پروفائلنگ میں ایڈینٹیفائی کرتے ہیں of disruption and cost associated with each type of risk پھر اگر وہ حادثہ ہو جاتا ہے اس کے انتیجے میں جو اس کی سویرٹی ہوتی ہے جو ہمیں بھگتنا پڑتا ہے سب کچھ جس طرح کے ارگنیزیشن کو نقصان ہوتا ہے level of disruption مضیب کس لیول کا نقصان ہوا ہے اور وہ ہمیں کون سی کس برداشت کرنے ہی پاڑ رہی ہے اس رسک کے لئے وجہ سے وہ ساری چیزیں ہم ایڈینٹیفائی کرتے ہیں کس میں رسک پروفائلنگ میں پھر the effectiveness of control in place to manage those risks جو ہمارے پاس current control ہیں رسک کو کنٹرول کرنے کے لئے وہ ہمارے پاس کتنے effective ہیں کہ آیا کہ اسے ہم proper risk کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کیا ہمیں اور مزید کنٹرول کی ضرورت ہے رسک کو کنٹرول کرنے کے لئے سو یہ ساری چیزیں کس میں کی جاتی ہیں رسک پروفائلنگ میں رسک پروفائلنگ the outcome of risk پروفائلنگ will be that the right risks have been identified and prioritized for action the right control mayors have been identified and implemented and minor risks have not been given a disproportionate priority رسک پروفائلنگ کیا ہوتی ہے رسک پروفائلنگ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے right control identify کرنے ہیں جو ہماری رسک ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لئے right control identify کرنے ہیں ان کو ترجیح دینی ہیں اور ان کو اپنی organization میں implement بھی کرنا ہے جس طرح کی رسک ہوگی اس کے لحاظ سے ہم نے اس کو کنٹرول کرنا ہے اگر رسک زیادہ ہوگی ہم نے زیادہ کنٹرول دینے ہیں اگر ہماری organization میں minor risk بھی ہے اس کو بھی ہم نے light نہیں لینا اگر تھوڑی سے تھوڑی بھی risk ہے اس کو بھی ہم نے light نہیں لینا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوششیں کرنی ہیں اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لئے ہم نے ترجیح دینی ہیں بار بار وہی چیزیں repeat ہو رہی ہیں پھر ہمارے پاس آگا ہے risk profiling risk profiling کیا ہوتا ہے ہمارے پاس the risk profiling process identify the risk that threaten the organization کہ risk کو identify کرنا جو organization کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جو organization کے لئے threat ہے پھر identify the health and safety impacts and the business impacts associated with each threat جو مختلف threat ہے organization میں جس کے لئے نقصان پہنچ سکتا ہے اس کے business پہ کیا impact آئیں گے اس کے safety پہ کیا impact آئیں ان کو identify کرنا پھر identify how well each threat is control پھر identify کرنا کہ یہ مختلف جو threats ہیں جن کے لئے نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو ہم کس طرح control کر سکتے ہیں پھر identify the likelihood of each threat happening جو مختلف threats ہیں ان کے کتنے chances ہیں کہ وہ میں نقصان پہنچا سکتے ہیں likelihood کہتے ہیں chances کو پھر prioritize the threats organization میں ان کو ترجیح دینا ان کو control کرنے کی کوشش کرنا یہ سارا process کیا ہے risk profiling so purpose of risk assessment ہم risk assessment کیوں بناتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے so ہم risk assessment اس لئے بناتے ہیں to prevent death and personal injury تاکہ company میں حادثات کم سے کم ہو وہاں پہ جو death ہے یا انواد ہیں یا کوئی injury ہو جاتی ہے وہ کم سے کم ہو اس سے بچنے کے لئے کہ کوئی بھی بندہ وہاں پہ نہ مرے کوئی بھی وہاں پہ injury نہ ہو پھر other types of loss incident تاکہ مقلف جو incident ہوتے ہیں loss incident ہوتے ہیں ان سے بچا جائے breach of statute law جو state کا law ہوتا ہے اس کی requirement ہوتی ہے کہ risk assessment کو بنایا جائے اگر ہم risk assessment نہیں بنائیں گے وہ ہم نے کیا کہ پھر قانون کی خلاف ورزی کی سو کانون کی خلاف ورزی سے بچنے کے لئے ہم risk assessment بناتے ہیں the cost of loss ہمیں پتا ہوتا ہے اگر ہم risk assessment نہیں بنائیں گے ہماری company میں حادثات ہوں گے جب حادثات ہوں گے پھر ہمیں cost برداشت کرنا پڑے گی جس طرح کہ direct cost ہوتی ہے اور indirect cost ہوتی ہے سو یہ سارا مقصد ہے risk assessment کو بنانے کا وہ تین ریزن آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہ ہماری moral duty بھی ہے legal duty بھی ہے اگر company risk assessment نہیں بناتی تو پھر company financialی طور پہ مالی طور پہ خسارے میں جائے گی کیونکہ وہاں پہ حادثات ہوں گے company reputation don't ہوگی company face value don't ہوگی a suitable and sufficient assessment means کہ جو ایک صحیح proper risk assessment بنتی ہے اس میں کیا ہوتی ہیں سب سے پہلے identify significant risk اس میں risk کو properly identify کیا جاتا ہے پھر enable employer to identify and prioritize control mirrors اس میں جو controls ہیں risk کو control کرنے کے لیے وہ properly identify کیا جاتے ہیں پھر ان کو prioritize کیا جاتا ہے prioritize کا مطلب کیا ہے ان کو ترجیح دی جاتی ہے پھر appropriate to the nature of work جو proper risk assessment ہوتی وہ nature of work کے مطابق ہوتی ہے risk level کے لیے آسی ہوتی ہے اگر risk level زیادہ ہے تو اس کے مطابق control وہاں پہ suggest ہوں گے risk level کم ہے اس کے مطابق سارے control وہاں پہ suggest ہوں گے پھر valid for reasonable time یہ reasonable time کے لیے valid ہوتی ہے moment جو risk assessment ہوتی ہے وہ standard میں حادثہ ہو جاتا ہے تو ہم نے risk assessment کو update کرنا ہے اگر company میں کوئی new technology ہے process change ہو گیا ہے تو پھر risk assessment کو update کرنا ہے پھر group exercise آجاتی ہمارے پاس sources can be internal or external to the organization list all the internal and external sources you can think of and discuss them یہ آگے ہم slide میں پڑھیں گے پھر میں آپ بتاؤں گا internal اور external sources کون کون سے ہوتے ہیں کسی organization میں hazards کو identify کرنے کے لیے یہ ہم اگلی slide میں پڑھیں گے so the five steps to risk assessment جو risk assessment ہم بناتے ہیں اس کے basically five steps ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہم نے لوگوں کو identify کرنا ہے جن کو نقصان پہنچ سکتا ہے کس طرح ہم بتانا ہے کس چیز سے ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے step three میں risk evaluate and decide on precaution and safety ہدایات پہ فیصلہ کرنا risk evaluate کرتے ہوئے پھر step four میں record the significant finding and implement risk assessment کی mm چیز ہیں significant چیز ہیں ان کو ہم نوٹ کر لینا record کر لینا اور پھر ان کو implement کرنا ہے step five review and update as necessary risk assessment review بھی کرنا ہے update بھی کر نا ہے so یہ سارے جو پانچ step ہے step by step detail میں پڑھیں گے so اب ہم step one start کرتے step one ہم identify the hazard means جو risk assessment بناتے ہیں اس total five step ہوتے ہیں step one ہم جس کے work at height falling objects moving vehicles machinery electricity chemicals low oxygen concentration deep water fire explosion animals violence یہ مختلف hazards ہیں جن کی وجہ سے physical injury ہو سکتی وہ کس میں آتے ہیں safety hazard میں آتے ہیں پھر health hazards hazard کون جس ویس ہمیں بیماری سکتی ہے جس کی chair پہ بیٹھے ہیں وہ اگر ہمارے مطابق properly design نہیں کی ہماری کمر درد کرنے لگ جائے گی ٹھیک ہے یہ اگر لگتار laptop پہ ٹائپنگ کر رہے ہیں تو ہماری انگلیاں درد کرنے لگ جائیں گی یہ کی ویس ہے ergonomic hazard کی ویس ہے جس کی ویس سے ہماری health پہ افیکٹ ہوتا ہے پھر psychological main hazard ہے جس کا بہت گہرہ اثر ہوتا ہے جس لوگ depression کا شکار ہو جاتے ہیں ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں سو سٹیپ ون میں ہمارے حیزرز کو identیفائی کرنا ہے سو یہ پچھلی سلائیڈ جو ہے اس کا یہ آنسر ہے ٹھیک ہے کہ مختلف جو sources ہوتے ہیں ہمارے پاس internal اور external جن کی chak کرتے ہوئے ہم identify کر سکتے ہیں پھر ill health data جو بھی organization میں absence reports ہیں ان کو use کرتے ہو ہم identify کر سکتے ہیں پھر medical record دیکھ risk assessment جو previous بنی old risk assessment ان کو use کرتے ہو ہم hazards کو identify کر سکتے ہیں پھر maintenance reports وغیرہ ہمارے پاس available ہوتی ہیں safety inspection کر کے workplace کی properly physically inspection کر ہم hazard کو identify کر سکتے ہیں پھر audit reports ہوتی ہیں investigation reports ہوتی ہیں اس کا data use کرتے ہوئے ہم hazard کو identify کر سکتے ہیں پھر safety committee جو minutes ہوتے ہیں اس لئے مختلف issues discuss کی جاتے ہیں وہ سارے minutes use کرتے ہوئے hazard کو identify کر سکتے ہیں یہ sources internally available ہوتے ہیں externally ہوتے ہیں national legislation کو use کرتے code of practices کھتے international standards کو جس طرح کے بی ایس آئی بریٹس standards institute ہمارے پاس آئی زو international organization of standardization مختلف standards ہوتے ہیں ان کو use کرتے ہوئے مذہر identify کار سکتے ہیں پھر manufacturer information manufacturer information کا مطلب کہ کوئی بھی چیز آتی ہے ساتھ کوئی بھی chemical ہے ہمارے ہم پھر ادھر ہیزر ایڈنٹیفکیشن میتھل ہمارے پاس کون سے ہیں سب سے پہلے task analysis کے ذریعے ہم ہیزر کو identify کر سکتے ہیں پھر legislation قانون کا استعمال کرتے ہوئے مختلف standards جو ہوتے ہیں گائیڈنس ڈاکومیٹ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم identify کر سکتے ہیں پھر manufacturing information جس طرح میں نے پیچھا کو بتایا chemical safety data sheets یا material data sheets operating hand books آتی ہیں جو بھی machine ry آتی ہے chemical زیادہ ہوتی ہے اس طرح رسک کا جو لیول بھی ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتا ہے for example اگر ون ویلیو ہے لائکلی اڑکی تو extremely unlikely means کہ حادثہ ہونے کے چانسیز نہ ہونے کے برابر ہیں پھر اگر two ویلیو ہوگی unlikely تھوڑے بہت چانسیز ہے حادثہ ہونے کے اگر three ویلیو ہے پھر possible حادثہ ہو سکتا ہے اگر four ویلیو ہوگی لائکلی ہو جائے گا اگر five ویلیو ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے very probably کہ حادثہ ہونا ہی ہونا جو مرضی ہو جائے پھر اگر سویلیو کی ویلیو one ہو very minor injury بہت چھوٹی سی injury ہوگی بہت minor سی injury ہوگی اگر two ویلیو ہوگی first aid injury ہوگی first aid دینا پڑے گی اگر three ویلیو ہوگی lost time injury ہوگی lost time injury بسیقلی کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ workplace پہ injured ہو جائے اور وہ 24 hours کے اندر اندر یہاں اس سے اگلے دن کام پہ واپس نہ آئے تو وہ ایک lost time injury count ہوتی ہے سو اگر سویلیو کی ویلیو four ہوگی تو hospital treatment دینا پڑے گی جو بندہ injured ہوگا اور اگر five ویلیو ہوگی تو disabling injury ہو سکتی ہے disabling injury کا مطلب یہ ہے کہ بندہ معظور ہو سکتا ہے بندے کی ٹانگ کٹ سکتی ہے بازو کٹ سکتی ہے بندہ معظور ہو سکتا ہے یہ مختلف ویلیو ہوتی ہے جو ہم نے select کرنی ہوتی ہے hazard کو دیکھتے ہوئے اگر جو hazard ہے اس کے chance ہی زیادہ ہے میں نقصان پہنچانے کے ہم likelihood کی زیادہ value select کرتے ہیں اور اس لحاظ سے ہم سویلیو کی بھی value select کرتے ہیں یہ experience base پہ اور اپنی company میں hazard کو دیکھتے ہوئے یہ ساری values select کی جاتی ہیں سو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ chart ٹھیک ہے ایک سائٹ پہ ہمارے پاس سویلیو ہے ایک سائٹ پہ likelihood ہے سو likelihood کی بھی ایک سے لے کے پانچ تک ویلیو ہے اور سویلیو کی بھی ایک سے لے کے پانچ تک ویلیو ہے اور یہ مختلف زون ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں ایک گرین زون ہے پھر یلو زون ہے پھر اورنج زون ہے پھر ریڈ زون ہے سو جو گرین زون ہے دیکھیں یہ بالکل آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ہم بالکل safe ہیں 1 اور 2 پہ پھر 3 اور 4 پہ تھوڑا سا مدنم کلر ہے پھر بھی ہم ٹھیک ہیں مطلب safe ہیں 3 اور 4 تک پھر 3 اور 4 سے اوپر یلو زون آ گیا اور اورنج زون آ گیا اس زون میں ہم کام کر سکتے ہیں پر شارٹ پریڈ آف ٹائم کے لیے اس میں رسک ہوتی ہے پر شارٹ پریڈ آف ٹائم کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں اوپر جو ریڈ زون ہے اس میں تو بالکل بھی ہم نے کام نہیں کرنا سو جو رسک کا لیول جو acceptable ہے وہ کتنا ہے 4 اگر رسک کی ویلیو 4 تک ہے تو ہم بالکل safe لیے کام کر سکتے ہیں اگر 4 سے اوپر ہے مینز کے 15 تک ہے 16 تک ہے اورنج زون میں ہے پھر ہم کام کر سکتے ہیں پر شارٹ پریڈ آف ٹائم کے لیے اگر ریڈ زون ہے تو اس میں بالکل بھی ہم کام نہیں کر سکتے سو یہ ہمارے پاس فارمولہ ہوتا ہے likelihood multiply by severity for example اگر میرے پاس likelihood 2 ہے اور severity بھی 2 ہے 2 multiply by 2 تو ہمارے پاس رسک کیا جائے گی 4 تو جو رسک کا لیول acceptable ہے وہ 4 ہوتا ہے ہم نے 4 تک رسک کو رکھنا ہوتا ہے خدا نخص تھا اگر 4 سے رسک کا لیول زیادہ آ جائے تو پھر ہم نے اور safety control دینے ہوتے ہیں رسک کو reduce کرنے کی کوشش کرتے ہیں safety controls دیکھیں سو ہم نے green zone میں رہنا ہے اگر ہم safely کام کرنا چاہتے ہیں سو یہ سارا کام ہم third step میں کرتے ہیں red zone میں تو بالکل بھی ہم نے کام کرنا ہی نہیں ہے پھر ہمارے پاس ہے journal hierarchy of control means کے ہماری workplace پہ کوئی بھی hazard ہے اس کو ہم کس طرح control کر سکتے ہیں اس کی hierarchy کے بارے میں ابھی ہم پڑھیں گے hierarchy basically کہتے ہیں step by step جو ہمارے پاس طریقہ car ہوتا ہے procedure ہوتا ہے جو ہمارے پاس step by step ایک چارٹ بن جاتا ہے اسے ہم hierarchy کہتے ہیں سو hazard کو control کرنے کی hierarchy کیا ہے سب سے پہلا option ہمارے پاس ہوتا ہے elimination کہ ہم hazard کو eliminate کر دیں ختم کر دیں تاکہ hazard ہمیں نقصان پہنچائے ہی نا for example ہمارے رستے میں کوئی int پڑی ہوئی ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے hazard ہے اس int کو اٹھا کے side پر رکھ دیں یہ ہم نے کیا کیا ہے hazard کو eliminate کر دیا پھر دوسرا option ہمارے پاس ہوتا ہے substitution substitution کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہمارے پاس زیادہ hazard ہے اور ایک کم hazard ہے حالانکہ دونوں چیزوں کا کام ایک ہی ہے پھر ہم کیا کریں گے زیادہ hazard کو کم hazard کے ساتھ substitute کر دیں گے change کر دیں گے for example ایک table ہے اس کے اوپر ایک bottle پڑی ہوئی ہے اس میں نیسلے کا پانی ہے اور ایک باٹل میں گھر والا پانی ہے تو جو نیسلے والا water ہے اس میں hazard risk کیا ہے کام میں جبکہ جو گھر والا water ہے اس میں hazard بھی زیادہ ہے risk بھی زیادہ ہے ہم کیا کریں گے حالانکہ دونوں کا کام بھی کیا ہے پیاس ہو جانا ہم کون سا water use کریں گے نیسلے والا کیونکہ نیسلے والے میں risk کام میں ہے سو یہ ہم نے کیا کیا substitution کی پھر اگر substitution بھی نہیں کر سکتے پھر ہمارے پاس تیسرا option available ہوتا ہے وہ ہے engineering control کہ ہم engineering control implement کریں for example پہلے isolation ہے پھر total enclosure isolation mean کہ کوئی بھی چیز ہم isolate کر دیں for example اگر ہم electric city پہ کام کرنا چاہتے ہیں پھر جیسا circuit breaker off کر کے اوپر ہم lot apply کر دیں تو یہ ہم نے کیا کی isolation کی total area enclose کر دیں جس طرح کے area barrigation کر دیں area barrigate کر دیں یہ کس میں آتے ہیں engineering control میں آتے ہیں پھر separation segregation جس طرح vehicle کے roots alag کر دیں جو pedestrians ہیں پیزل چلنے والے ہیں ان کے roots alag کر دیں تو یہ کس میں آتے ہیں engineering control میں آتے ہیں جو مختلف roads ہوتے ہیں ان کی سائیڈوں پہ جو مختلف fence لگی ہوتی ہے تاکہ کوئی جانور road پہ نہ آ جائے وہ سارے کس میں آتے ہیں engineering control میں آتے ہیں پھر partial enclosure جو ہوتے ہیں مختلف dangerous جو machinery ہوتی ہیں ان کے پر guards لگی ہوتے ہیں وہ partial enclosure میں آتے ہیں پھر مختلف safety devices لگی ہوتی ہیں ہمیں کوئی بھی چیز نقصان پنجھائے تو وہ machinery automatically trip off ہو جائے سو یہ ساری چیزیں کس میں آتی ہیں engineering control پھر ہمارے پاس چوتھا option ہوتا ہے administrative control administrative کہتے ہیں انتظامی جو انتظامی control ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں administrative control جو کمپنی کی management implement کرتی ہے جس طرح کے safe system of work بنانا اور اس کو implement کرنا reduce exposure لوگوں کو مختلف shift میں rotate کرنا تاکہ exposure کم سے کم ہو لوگ کم سے کم hazard کے سامنے expose ہو سکیں پھر reduce exposure time exposure time reduce کر دیں لوگوں کو مختلف shifts میں rotate کرتے رہیں پھر لوگوں کو information دیں instruction دیں training دیں supervision دیں پھر end پہ ہمارے پاس جو پانچوں ہے step وہ ہے PPE personal protective equipment جس طرح کے helmet topi gloves جو بھی ہم چیزیں ساری provide کرتے ہیں وہ کس میں آتی ہیں PPE میں سو یہ ہمارے پاس hierarchy of control ہے جس کو implement کر کے ہم hazard کو control کر سکتے ہیں پھر مارے پاس مختلف safety signs ہیں جس طرح کہ سب سے پہلا ہے prohibition prohibition کا مطلب کیا ہوتا ہے ممنوع قرار دینا جس طرح کہ یہ کوئی بندہ ہے اس کے اوپر یہ نشان سا بنا ہوئا ہے اس کا مطلب کیا ہے یہاں پہ کوئی unauthorized بندہ inter نہیں ہو سکتا پھر مارے پاس warning کا ہے یہ مختلف chemicals کے اوپر آپ نے سیمبل دیکھا ہوگا warning کا یہ ہمیں warn کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو آس نہیں لگانا یہ آپ کو نقصان پہنجا سکتی ہے پھر مارے پاس mandatory لازمی means کہ آپ safety shoes یہاں پہ لازمی پہننے ہیں اگر یہاں helmet ہوگا آپ safety helmet لازمی پہن پہنے پھر مارے پاس safe condition کا ہے یہ sample کہ for example کوئی بھی ورک پلیس پہ کوئی حادثہ پیش آجاتا ہے تو آپ کے لیے safe condition ہے اپنے اس دروازے سے exit کر جانا ہے اگر fire لاگ گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ بنتا ہے تو آپ کے لیے safe exit point ہے اپنے یہاں exit کر جانا ہے fire equipment پی پی ای جس طرح کے safety helmet ہے safety shoes ہے safety goggles ہے safety gloves ہیں یہ ساری قسم میں آتے ہیں پی پی ای میں پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپ منٹ ریگولیشن 19 100 92 جو ریگولیشن پیش کیا گیا تھی جو لا پیش کیا گیا تھا اس کے مطابق supply suitable پی پی لوگوں کو ergonomic کا مطلب کیا ہے وہ properly ہماری بارڈی کے مطابق ڈیزائن کیے گی ہوں جس طرح کی بندے کی بارڈی ہو اس کے مطابق ان کو فیٹ آئیں اگر پی 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 استعمال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے پی 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 دیزائن ہونے چاہیے پھر انشور کمپیٹی بلٹی آف ایٹمز اگر ہم کو یور ایکویپمنٹ اپنی سیفٹی کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پی 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 کے ساتھ کمپی پی 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 ساتھ ایزلی اٹیج کر سکتے ہوں پھر سیوٹیبل سٹوریج ہم پی پی کو سٹور کرنے کے لیے پھر ہم نے لوگوں کو information دینی ہے instruction دینی ہے training دینی ہے پی 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 کسی بندے سے کوئی ایٹم پی 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 کا لاؤس ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے یا ڈیموز ہو جاتا ہے پھر اس کو ہمارا آکھ بنتا ہے ریپلیس کر دیں یا اس ڈیموز اکیپ منٹ کو ریپیر کر دیں گروپ ایکسرسائز ہمارے پاس ہے discuss the benefits and limitation of PPE as a risk control method کہ ہم risk control کرنے کے لیے PPE use کر رہے ہیں تو PPE benefits کے limitations کیا ہیں سو جو PPE ہوتے ہیں personal protective equipment ہوتے ہیں ان کے merits کے limitations کیا ہیں so merits کہتے ہیں benefits کو سو ابھی ہم benefits دیکھتے ہیں PPs کے can be used as an interim control whilst more expensive or difficult controls are put in place ان کو ہم as a interim control use کر سکتے ہیں interim control کا مطلب یہ ہوتا ہے عموما عرضی طور پہ یا عبوری طور پہ جہاں پہ بہت expensive یا difficult control ہم implement کریں ان کی جگہ پہ ہم as interim control PPs کو use کر سکتے ہیں عرضی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں پھر in some situation it may be the only control option available کچھ ایسی situation ہوتا ہیں جہاں پہ ہمارے پاس only یہ option ہوتا ہے hazard کو control کرنے کے لیے risk سے بچنے کے لیے it may be needed as a backup for emergencies when other controls have failed یہ as a backup بھی ہمارے پاس ہونے سستے ہوتے ہیں it gives immediate protection یہ immediately protection provide کرتے ہیں so یہ ہے merits pps کے پھر ابھی limitations دیکھتے ہیں it only protects 1% the wearer جو بندہ pps پہنے گا صرف یہ اس کو ہی protection provide کرتے ہیں یہ اس کیا limitation ہے it may not protect adequately if it is not fitted correctly اگر یہ بندے کرتے پھر it may not be comfortable and may interfere with the wearer's ability to do the job تو جو لوگ ہوتے ہیں وہ comfortable محسوس نہیں کرتے جب وہ pps use کر رہے ہوتے ہیں جس سے وہ اپنی job properly نہیں کر سکتے جو wearer جس نے یہ pps پہنے ہوتے ہیں it may increase overall risk by impairing the sense goggles that misted up اس سے ہو سکتے overall risk increase ہو جس طرح کے ہم safety goggles use کر رہے ہیں safety goggles کے اوپر کوئی chemical ہے اس کے fumes اڑھ کے safety goggles کے اوپر لگ گئے ہیں جس سے کیا ہوگا ہم properly سامنے دیکھ نہیں پائیں گے جس سے کیا ہوگا overall risk کیا ہم properly نہیں دیکھ پائیں گے پھر اس سے overall risk کیا ہو جائے گی increase ہو جائے گی یہ بھی اس کی کیا ایک limitation ہے پھر it may not be compatible with other atoms that have to be worn or used ہو سکتا ہے دوسرے اگر ایٹم ہم نے اپنی safety کے لئی یوز کرنے ہے وہ پیپیس کے ساتھ compatible now پھر پیپل do not like wearing PPE لوگ پیپیس کو پیرنا پساند نہیں کرتے اگر پیپیس فیل ہو جائیں تو جو ورکر ہوتا ہے وہ رسک کے سامنے ایکس پوز ہو جاتا ہے پھر اس کو رسک نقصان پہنچ آتی ہے سو یہ سارے اس کی کیا لیمیٹیشن ہے ریز ڈیویل ایکس اپٹیبل انٹالریبل رسک سو رسک کی مقریف ٹائپ سے ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں ریز ڈیویل رسک ریز ڈیویل رسک کیا ہوتی ہمارے پاس جتنے بھی کنٹرول ہم امپلی میٹ کر دیں اس کے بعد جو رسک بچ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریز ڈیویل رسک کیونکہ ہم رسک کو بلکل بھی نہیں کار سکتے جو تھوڑی سے تھوڑی رسک ہمارے پاس بچ جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ریز ڈیویل رسک پھر ہمارے پاس ہے ایکسیپٹیبل رسک ایکسیپٹیبل رسک کیا ہے جس طرح میں نے آپ پیچھے رسک سیسمنٹ میں بتایا تھا جو رسک ہے اس کی ویلیو فور سے نیچے ہونی چاہیے جو فور سے نیچے ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی ایکسیپٹیبل تو وہ کس میں آئے گا ایکسیپٹیبل رسک میں آئے گا پھر تالریبل رسک ہے جس طرح میں نے آپ کو زون دکھائی تھے مختلف جو گرین زون تھا وہ ایکسیپٹیبل رسک میں آتا ہے پھر ییلو اور اورنج زون تھا وہ کس میں آتا ہے جس میں ہم شارٹ پیرییڈ کے لیے کام کر سکتے ہیں پر زیادہ لمبی عرصے کے لیے کام نہیں کر سکتے انٹرم کنٹرول لے کے پھر ایکسیپٹیبل رسک جس طرح میں نے آپ کو ریڈ زون دکھایا تھا رسک is ڈو ہائی اس زون میں تو بلکل بھی آپ نے کام نہیں کرنا پھر یہ سٹیپ 3 ہمارے کمپلیٹ ہوگئے ہیں رسک سیسمنٹ کے سٹیپ 4 کیا ہمارے پاس ریکارڈ سگنیفکنٹ فائنڈنگز اینڈ ایمپلیمنٹ جو ایم ایم رسک سیسمنٹ کی فائنڈنگز ہوں گی وہ ہم نے نوٹ کر لینی ہے پھر ان کو ہم نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے سو جو سگنیفکنٹ فائنڈنگز ہوتی ہیں ان کا ٹیپیکل کنٹینٹ کیا ہوتا ہے اس میں بسیقل لکھا ہوتا ہے ایکٹیوٹی ایریہ کہ کون سی ایکٹیوٹی ایسیس کی گئی یا کون سی ایریہ ایسیس کیا گیا اور اس کے ہیزرڈ کیا ہیں وہ اس میں لکھے ہوتے ہیں گروپ ایٹ رسک کون کون سے گروپ رسک پہ ہیں وہ لکھے ہوتے ہیں رسک اینڈ ایڈیویسی آف اگزیسٹنگ کنٹرول میر اس میں رسک کے بارے میں لکھا ہوتا ہے جو اگزیسٹنگ کنٹرول ہیں وہ کتنے ہمارے لئے ایفیکٹیو ہیں اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے اور فردر پرکاشن نیڈ اور ہمیں اور مزید پرکاشن کون کون سی چاہیئے رسک کو کنٹرول کرنے کے لئے جو بندہ رسک اسیسمنٹ بنا رہا رہا ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے نیچے ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کس دن رسک اسیسمنٹ بنی تھی پھر نیچے ریویو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے رسک اسیسمنٹ کو ہم نے کب ریویو کرنا ہے پھر سٹیپ فائیف ہمارے پاس ہے ریویو کہ ہم نے رسک اسیسمنٹ کو کب ریویو کرنا ہے کب اپ ڈیٹ کرنا ہے سو کمپنی میں چینج ہو جائے تو ہم نے رسک سیسمنٹ کو اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ پہلے پروسس کے کچھ اور ہیزرٹ ہوں گے پہلی مشینری کے کچھ اور ہیزرٹ تھے جو نیو مشینری آئے گی اس کے کچھ اور ہیزرٹ ہوں گے پھر اگر کمپنی میں کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے نیر میس ہو جاتی یا کوئی ہیل ہیل کیس آجاتا ہے یا سٹینڈرز جو ہیں یا کوئی لیگل کوئی لا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے پھر بھی ہم نے اس کو اپ ڈیٹ کرنا ہے پھر یہ اس کی ویلیٹی کیا ختم ہو جاتی ہے ہم نے اس کو لازمی اپ ڈیٹ کرنا ہے کیونکہ رسک سیسمنٹ بنتی ہے حادثات سے بچنے کے لیے اگر حادثہ ہو گیا اس کا مطلب کہ ہماری رسک سیسمنٹ اتنی ایفیکٹیو نہیں ہے ہمیں رسک سیسمنٹ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے پھر 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 رسک سیسمنٹ کو ریویو کیا جاتا ہے جو سٹینڈر پرسیجر وہ کیا ہے انوالی مینز کہ آج والی دن اگر رسک سیسمنٹ بنی ہے تو پھر آج والی دن ایک سال کے باد رسک سیسمنٹ کو اپ ڈیٹ کریں گے سو یہاں پھر رسک سیسمنٹ ویڈا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا پھر یہ گروپ اکسرسائز ہے لون موووینگ یوز جس طرح کہ میں نے آپ رسک سیسمنٹ میں بتایا تھا کہ ویڈیٹ 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 جن کو رسک کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے یونگ پرسن جو ہوتے ہیں وہ بھی ویڈیٹ 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 آتے ہیں یونگ پرسن کون ہوتے ہیں انڈر ایٹین جن کی ایج اٹھارہ سال ہوتی ہے ان کے پاس ایکسپیرینس کی کمی ہوتی ہے فیزیکل اور مینٹل مچورٹی اتنے مچور نہیں ہوتے پور رسک پرسیپشن پور ہوتی ہے اگر ان کو مختلف گروپ میں رکھا جائے تو ان پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ایگر یہ جنونی ہوتے ان کے کنٹرول میرز کہیں پروہیبیٹ سرٹن ہائی رسک ایکٹیوٹیز مختلف جو انڈسٹری میں ہائی رسک ایکٹیوٹیز ہیں ان پر ان سے کام نہ لیا جائے وہاں پر ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا جانا چاہیے پھر رسٹیکٹ ورک پیٹرن اور ان کو رسٹیکٹ کرنا چاہیے جس طرح ان سے اوور ٹائم نہ نالی آجائے پھر ورنریبل ورکر میں آجاتی ہیں نیو ان ایکسپیکٹنٹ مدرز کوئی جس طرح کے انڈسٹری میں پر ایکسپیکٹنٹ لیڈیز ہیں وہ بھی ورنریبل ورکرز میں آتی ہیں ان کو کس چیز کا خطرہ ہو سکتا ہے انڈسٹری میں سرٹن کیمیکل اگر وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اگر سرٹن بائیولوجی کل ایجینٹ ہیں مختلف ورسی ہوتے ہیں وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں پھر مینول ہنڈلنگ ہے ہمارے پاس پھر ایکسٹریم زیادہ ہوگا پھر اگر باڈی وائیبریشن زیادہ ہے اگر ایکسپیکٹن مدر کی وہ باڈی تشدد کریں گے یہ ساری چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں پھر ڈیسیبل ورکرز جو ہیں وہ بھی ورنریبل ورکرز میں آتے ہیں ڈیسیبل ورکر کون ہوتے ہیں جو کہ معذور ہوتے ہیں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ڈیسیبل ورکرز کے کیسز میں ایڈنٹی فائی ہیلتھ اس کی جو آئی سائٹ ہے وہ پراپر ہونی چاہیے یہ نہیں کوئی ڈیسیبل ورکر ہے جس کی آنکھیں نہیں آنکھوں سے معذور ہے اس کو ہم فورکلیف ٹرک پر بٹھا دیں اس طرح نہیں ہے پھر اگر کوئی آنکھوں سے معذور ہے اس سے کوئی اور کام لے سکتے ہیں اس سے ہم سپیشل کیسیز اینو ریبل ورکر میں لون ورکر آجاتے ہیں لون ورکر وہ ہوتے ہیں جو بلکل اکیلے ہوتے ہیں تنہائی میں ہوتے ہیں جو اکیلے کام کر رہی ہوتے ہیں ان کو رسک کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے جس طرح کے وائیول لینس کا بہت خطرہ یوٹیوب چینل اور پریس بیل آئیکن تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ تیرے تھینک یو